سبسکرائب ناو اینڈ پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ بنائی اور اس کے لئے کام کرنا شروع کر دیا اور آپ کے کیا مقاصد ہیں اس فونڈیشن کو بنانے کے جیب نادرشید قریشی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا شہزاد بیک صاحب میں آپ کا دل کے گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ مجھے میری گزارشت پیش کرنے کا آپ نے موقع فرام کیا میں ہم نے بھگت سنگ محمول فونڈیشن بیس سو دس میں اس وقت بنائی تھی جب لوگ بھگت سنگ کو فراموش کرتے جا رہے تھے بھونتے جا رہے تھے اس کی بڑی بجا یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی سرکار نے اسے تعلیمی نصاب کا حصہ نہیں بنایا اسے تعلیم میں شامل نہیں رکھا گیا جبکہ بھگت سنگ ایک بہت بڑے انسان تھے ان کا تعلیمی نصاب میں ذکر ہونا چاہیئے تھا انہیں شامل کرنا چاہیئے تھا لیکن ہم نے اسے تعلیمی نصاب کا حصہ نہیں بنایا نہ یہاں پہ اکسان میں کسی نام پہ ان کا روڑ کا نام منصوب ہے نہ یہاں پہ ان کی جادگاری ڈاک ٹکٹ ہے نہ سکے ہیں ہیرو ہیرو ہوتے ہیں اس کا کسی بھی دھرم سے مسلک سے تعلق کیوں نہ ہو ہم نے ایک عالمی سطح پہ یہ میسیج دیا ہے کہ مسلمان متاسب اور تنگ نظر نہیں ہوتے بلکہ ہیرو کے رول کا احترام کرتے ہیں ہیرو کا کسی بھی دھرم اور مسلک سے تعلق کیوں نہ ہو انہی بنیادوں پر چلتے ہوئے ہم نے بھاکہ سنگ میموریل فونڈیشن پاکستان کا قیام عمل میں لائے بیس سو دس میں اور تیرہ میں ہم نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کٹ کٹایا ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن گزاری کہ اس وقت جب بھاکہ سنگ راجگرو سکدیو کو پھانسی دی گئی تھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے بریٹش دور تھا اور جو تین ججنوں کا فیصلہ وہ غلطیوں پر مبنی تھا اس میں بہت ساری غلطییں تھی نمبر ایک کہ اس وقت جب وہ بلیک برنٹ جاری کیا گیا اور جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا تھا ان کے پاس کوئی پاورز نہیں تھی بلیک برنٹ جاری کرنا کوٹوں کا کام ہے عدالتوں کا کام ہے کہ کسی کے بلیک برنٹ جاری کرے اس کی زندگی سے کھیلا گیا 23 مارس کو شام 7 بجے 1931 کو انہیں اسی چوک پر فانسی دی دی گئی تھارے ذابط اخلاق کو بالا اعتاق رکھتے ہوئے شام 7.30 بجے جب بھاکہ سنگ جی کی 23 سال اور پانچ ماہ کی صرف چھوٹی سی عمرتی جب فانسی کے پھندے میں جھول گیا اور ہماری آنے وال نسلوں کے لیے جنگ لڑی انہوں نے اسی لیے بانی پاکستان قائدی اعظم حمد علی جنہ نے 4 ستمبر اور 12 ستمبر 1929 کو سینٹرل سمری دہلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھاکہ سنگ جی جیسا بہادر اور جرتبان شخص آج تک برے سیر پاکہ کوئند میں پیدا نہیں ہوا یہ بانی پاکستان قائدی اعظم حمد علی جنہ کے گولڈن ورڈ سے ان کے مطالق اور ابھی ہم نے بہت سارا ہم پہ فرض اور قرض ہے ان کا دن مرانا شہید اعظم بھگسنگ جی کا اس فرض اور قرض کو سمجھتے ہوئے ہم یہ ان کا دن مناتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور جبکہ ہمیں مختلف طرف سے لوگوں کی طرف سے ہمیں تھریڈز کیا گیا دھمکیاں دی گئی کہ آپ کے آپ یہ پروگرام نہ کریں کرونا پھیل جے گا جی کل بھی میری ڈی سی صاحب لاہور سے ملاقات ہوئی ہم نے کہا کہ ہم ایسو پیس پر عمل در عمل کریں گے ہمارے وال بھگسنگ کے لورز کٹھے ہونے سے کوئی کرونا نہیں پہلے گا اور دوسرا یہ کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں واقعی عمل میں مخلص ہیں عمران خان صاحب بھی بہت بڑے لیبریل آدمی ہیں وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا کے باس سے آگے مل بیٹھو اور یہ دوستی کا سفر قائم اور دائم اسے نئے سری سے بنیاد دے کر رکھو بھگسنگ کو بنیاد بنا کر دوستی کا لمبا سفر اختیار کریں دونوں ملکوں کی جنتہ جو کہ غربت سے بھی نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہیں وہاں پہ انقلاب آ سکتا ہے مالی خوشحالی آ سکتی ہے غربت کے سائے ختم ہو سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں بھگسنگ کو بنیاد بنا کر اسے دوستی کا سفر کا لمبا سفر اختیار کرنا ہوگا اور جہاں خوشحالی آئے گی انڈو پاک میں انشاءاللہ آنے والا وقت یہ ثابت کر دے گا کہ ہماری باتیں مبنی بھرہ کے سچی ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ فتح ہماری عبام کی دونوں ملکوں کی ہندوستان اور پاکستان کی اور انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی کہ ہندوستان اور پاکستان دو اچھے ملکوں کی طرح اچھے پروسنگ کی طرح یہاں رہیں گے انشاءاللہ اس وقت ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بھگت سنگھ شہید کو تئیس مارچ کو سزائے موت دی گئی انگریز کے دور میں اسی مقام پہ شادمان چوک اس مقام پہ بھگت سنگھ شہید کو سزائے موت دی گئی اور امتیاز قریشی صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے پٹیشن دائر کی اور اس مقام کو گورنمنٹ کے کاغذوں میں اس چوک کا نام بھگت سنگھ چوک رکھوایا ہائی کورٹ کے پٹیشن کے مطابق اب اس چوک کا نام بھگت سنگھ چوک ہے ہم نے یہ انیس میں لاہور ہائی کورٹ کا دوازہ کھٹکٹایا کہ اس چوک کا نام جہاں بھگت سنگھ راجگرو اور سکھ دیو کو فانسی دی گئی تھی ہینگ کیا گیا تھا اس چوک کا نام شہید اعظم بھگت سنگھ کے نام پر ہونا چاہیے لاہور ہائی کورٹ نے ڈریکشن جاری فرمائی میٹو پلٹن کارپیشن لاہور کو لیکن ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے ہیں کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق ابھی تک عمل درامت نہیں کیا اور ہمارا کیس سردخانے کے نظر کر دیا انہوں نے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہمارے باس آگے ہے ریم ڈی اب ہم توہین ادارت میں جائیں گے ان کے خلاف جبکہ میں گوگل ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی ڈریکشن کو فالو کیا ہے اور انہوں نے اس روڈ کا بقاعدہ روڈ میپ جاری کیا ہے اور آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں تو بھگر سنگھ چوک لاہور پاکستان کی لوکیشن آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ فتح ہماری ہوگی یہ شادمان مارکٹ جو ہمارے اقب میں واقع ہے جو کہ ورانی کا مرکز پیش کر رہی ہے یہاں پہ لوگوں کی چہر پیل نہیں ہوتی اگر یہاں پہ بھگر سنگھ راجگرو سکھ دیو کے ان تینوں کے مجسمیں لگا دیے جائیں اور یہ چوک ان کے نام سے منصوب کر دیا جائے تو دنیا بھر سے لوگ آئیں گے اس کو دیکھنے کے لیے اس چوک کو دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ پاکستان اتنا لبرل ملک ہے جنہوں نے شہید اعظم بھگر سنگھ جی کے نام پر ایک چوک کا نام منصوب کر دیا ہے ذرہ مبادلہ آئے گا یہاں پہ یہ مارکٹ جو کہ ورانی کا مرکز پیش کر رہی ہے یہاں پہ لوگوں کی چہل پہل ہوگی جب میں اخفیر ہوگا جرے میں بھادلہ آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اس چوک کا فیل فور ان کے نام سے منصوب کر دیا جائے اگر نہ کیا گیا تو پھر ہم خود تختی لگانے کے لیے یہاں پر آئیں گے بھگر سنگھ چوک میں انشاءاللہ جلد آئیں گے اس چوک میں دوستو بھگر سنگھ فانڈیشن بنانے کا صرف ایک ہی مقصد امتیاز رشید قریشی صاحب کی گفتگو سے جو میں نے حاصل کیا امن کے لیے امتیاز رشید قریشی صاحب نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور بھگر سنگھ فانڈیشن کی بنیاد رکھے امتیاز رشید قریشی صاحب پورے پاکستان کی عوام آپ کی بہت مشکور ہے امن کے لیے آپ نے جو اقدام اٹھائے پاک انڈو دوستی کے لیے آپ نے جو اقدام اٹھائے پورے پاکستان کی عوام آپ کے ان اقدام پر آپ کو سلیوٹ پیش کرتی ہے مسلم سکھ بھائی بھائی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ عدالتی فیصلے ہیں اگر کوئی آئی گیا اچھا فیصلہ تو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک عدالتی فیصلے کے اوپر ہماری جدو جہد نہیں ہے ہم لوگ سیاسی جدو جہد کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنی سیاسی جدو جہد کی وجہ سے ممکن بنایا کہ یہاں پر لوگوں نے یہ اویرنس پیدا ہو کہ اس دھرتی کا اطلاق بڑا عظیم لیڈر تھا کہ جس نے یہاں کے بسنے والوں کے لیے ان سامراز کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس چوک کا نام بھگت سنگ چوک رکھا جائے اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کے سکت رکھتی ہو تو ہمارا آج بھی یہی مطالبہ اور ہم ہر سال پروٹیسٹ کرتے ہیں بھگت سنگ موموریل فورنیشن اور آج کے دن کو سیلیبیٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف امن کی خواہش ہے امتیاز رشید پریشی صاحب کی اس جدو جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقصد بھی کام یاب ساکھیوں بھگت سنگ بہت کم موموریل قوم کی آزادی کے لیے جستجو کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں اپنی جان قرمان کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف آزادی کرتے ہیں انگریز دور حکومت میں جو شخص آزادی کے لیے جستجو کرتا جدو جہد کرتا اس کو پہودا اور جھوٹے مقدمات میں پھانس کر سزائے موت کر دیا جاتا یا دوسری سزائیں دیتی جاتا دوستو آج کا دن قرارداد پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے آج کے دن قرارداد پاکستان منظور کرتے ہیں یہ پاکستان ہی وہ ملک ہے کہ جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ بینہ کسی رکاوٹ کے آپ کسی بھی دوسرے مذہب کے ہیرو کا دن منا سکتے ہیں جیسا کہ بھگت سنگھ کا دن آج منایا جا رہا ہے دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں مہربانی فرما کرتے ہیں ایس بیو چھوڑوں گا نہیں سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ بیل کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ چھوڑ جائے پاکستان کی خیر پاکستان میں رہنے والوں کی خیر پاکستان زندہ با